دیواروں سے نکلی درختوں کی یہ شاخیں کسی آسیب زدہ گھر میں نہیں بلکہ ٹھوکر نیاز بیک کی دو لاکھ کی عبادی کو طبی سہولیات فراہم کرنے والے واحد بنیادی مرکزیں صحت کی ہیں جہاں علاج معالجے کے لیے روزانہ تین سو کے قریب مریض آتے ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہر سال حسبتالوں اور ڈسپینسریوں کے لیے کروڑوں روپے حاصل کرنے والے محکمہ صحت کو آجتا کس مرکز کی حالت دکھائی نہیں دی اہل علاقہ کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے والے اس مرکز کے اردگرد کا محول ہی بیماریاں پھیلانے کے لیے کافی ہے بنیادی مرکزیں صحت کے چاروں طرف گندے پانی کے جوہڑ ہیں جہاں علاقے کے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں حکومت کی جانب سے اس مرکز کے لیے گیارہ کنال آرازی فراہم کی گئی لیکن مریضوں کے لیے تو صرف دس مرلے ہی بچے ہیں اور باقی جگہ کا حال خود ہی دیکھ لیں ڈسپینسری کی دوسری عمارت میں پورے علاقے کا کودہ پھینکا جاتا ہے اور سونے پر سوہاگہ کمروں میں گدے بندے ہوئے ہیں ڈسپینسری انتظامیہ کے مطابق کئی بار علاقہ حکام کو اس بارے میں درخواستیں بیجی گئیں لیکن سب بے سود رہا یہ باہر تو پانی تقریباً چار پان سال سے ایسے ہی کھڑا ہے یہ تو یہاں سے نکلے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہسپیل کی بیلڈنگ میں بھی اتنا سا پانی آیا ہوئے ہیں اور بیلڈنگ تو بلکل ہی نکارا ہو چکی ہے جہاں پر بیٹھنا ہی مسکل ہے ساری دھراریں پڑی ہوئی ہیں وارڈ میں دیکھا چیک کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کیا کنڈیشن ہے تو سونا تھا کہ کبھی ہی در فانڈز پاس بھی ہوئے تھے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے یا کیا نہیں بنتا ہے لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ بیلڈنگ اچھی ہو اور میرا ہے لاہور کا یہ واحد بی اچھو ہے جو اس حالت میں ہے ٹھوکر نیاز بے کے رہیشوں کے مطابق اس مرکز کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے تھے لیکن گزشتہ پانچ سال سے ایک پیسہ بھی یہاں خرچ نہیں کیا گیا عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فرام کرنے کے حکومتی دعوے کس حد تک حقیقت پر مبنی ہیں اس کا اندازہ اس مرکز صحت کی خصہ حالی اور یہاں بند جانوروں سے بخو بھی لگا جا سکتا ہے کیامرامین عاطف یاسین کے ساتھ عمران یونس سیڈی فاری ٹو ٹھوکر نیاز بے